دوستو میں ہوں انینیا ننیاز کورنر میں آپ سبھی کا سواگت کرتی ہوں دیکھیں یہ پورجولا کا میں نے سمر سے پہلے لگایا ہوا تھا اور بہت ہی اچھا فلاوری پلانٹ ہے اور میں نے بہت ہی اچھا فلاوری اس پر ہوا ہے کس طرح سے ہوا ہے کیسے لگائی تھی وہ سارا میں نے اپنے بڑے ویڈیو میں میرے چینل پر جا کے آپ دیکھ سکتے دیکھیں یہ پورجولا کا پلانٹ ہے تو سمر میں ہم نے اس سب نے بہت اچھے سے گروہ کیا ہے اب لیکن تھوڑا تھوڑے اس میں مرجہ پناہ گئی ہے کیونکہ اس میں سیٹ پورٹ تیار ہو رہی ہے لیکن یہ کھلے گا ابھی تک ابھی بھی یہ اکٹوبر نبھمبر تک کھل سکتا ہے اگر ہم ابھی سے اسے پروپر ہوئے میں پھر سے گروہ کرنا شروع کر دیں یا تو آپ اسے کٹنگ سے گروہ کر سکتے یا دیکھیں یہاں پہ میں دکھاتے ہو دیکھیں سیٹ پورٹ نکل آیا ہے تو جیسے سیٹ پورٹ نکل آتا ہے تو اسے آپ توڑ دیجئے دیکھیں یہاں پہ�나 کٹنگ کی پک کر لیا ہے دیکھیں ابھی ڈیلی میں توڑتی ہوئی ہوں اور دیکھیں یہاں کتنے سارے سیٹ پورٹ والے برانچس میرا یہاں پہ کٹنگرج ہو گئی ہے دیکھیں سیٹ پورٹ تو کالے کالے سیٹ پورٹ ابھی تو ایسے ہی بکھر جاتے ہیں اور سبھی پلانٹر میں پھر نے نے آپ کو دکھیں گے دیکھیں کتنے سیٹ پورٹ ہوگئی ہے تو ان سب کو میں توڑھ رہی ہوں آپ اس طرح سے بھی چھوٹے اس طرح سے بھی تو سکتے ہیں لیکن اس طرح سے توڑ رہنے سے کیا ہوگا نا یہ جو پاٹ ہے یہ تو ایسے ہی لگیس ہو گیا ہے اور اور بھی لگیس ہو جائے گا اس لئے ہم تو اسے ایسے کرتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی میں نے یہاں سے مینے توڑ دی ہوں دیکھیں تو یہاں سے نکل آئی ہیں بڈانچز دو بڈانچز تو یہاں سے ایسے ہی نکل آ رہی ہیں نیچے سے بھی نکل رہی ہیں تو میں یہاں سے توڑ دوں گے یہ والی توڑتی اسے ہم پھر سے کٹنگ سکرو کر سکتے میں نے جیسے کہا اکٹوار نمبر تک پھر سے یہ کھلنے لگے گا اور اس میں دیکھیں میرے بہت سیٹ پوٹ ہو گیا میں نے بس آپ لوگوں کے لیے ہی یہ ویڈیو بنا رہی ہوں کیونکہ میں ڈیلی تو ایسے ہی میں اسے توڑتی رہتی ہوں دیکھیں یہاں میں میں توڑ رہی ہوں دیکھیں اس طرح سے اب توڑ توڑ کر پھر سے نیا پلانٹ بنا سکتے دیکھیں کتنے سیٹ پوٹ نکلا ہے میرے ایسے ہی نکل جاتے ہیں اور اس میں سے کالے کالے سیٹ اس کے ہوتے بہت ہی چھوٹے بہت ہی چھوٹے تو یہ ایسے ہی بکھر جائیں گے اور دیکھیں نیچے بکھر کے دیکھیں یہاں پہ بھی ابھی بھی ہو رہے دیکھیں میں دیکھاتے ہوں نینے پلانٹ نکلا ہے دیکھیں جیسے بکھر جاتے ہیں اپنے آپ ہی نینے گروہ ہو جاتے ہیں یہ بھی نینے گروہ ہو رہے ہیں نینے گروہ ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے فلاور ہو جانے کے بعد جیسے سیٹ پوٹ آپ کو لگے تیار ہو رہا ہے دیکھیں اس میں لیکن ابھی بھی ایک کلیاں ہے یہ والے ہیں ایک کلیاں ہے کون سے یہ والے ہیں اس سائٹ سے دیکھیں دیکھاتے ہیں یہ والے ہیں کلیاں ہیں یہ کلیاں ہیں یہ کلیاں ہیں کلیاں کو دیکھ کے اس کے بعد اگر فل کھل جائے میں دکھاتی ہوں نزدیک سے دیکھیں دیکھیں کلیاں ہیں تو کھل جانے کے بعد ہی آپ اسے توڑیے اور توڑ کے اسے الگ کر دیجئے تب ہی آپ کے پھر سے نینے شوٹ نکل آئیں گے برانچز پھر سے نینے ہو جائیں گے اور یہ پرانٹ بھی بہت اچھا کھلتا رہے گا اور فول بھی بہت اچھا دیتا رہے گا تو پھر سے ملتی ہوں ایک نئے ویڈیو میں آپ کو یہ جانکڑی کیسے لگی بتائیے گا جبور اور میں دیکھیں اس طرح سے بھی کلیکٹ کر رہی ہوں اس طرح سے میرے سیٹ بارڈ والے جتنے برانچ ہے میں الگ کر رہی ہوں اگر کسی کو جورت پڑے تو میں یہاں سے دے دوں گی اور یا مجھے اگر لگانا ہوگا تو میں یہی سے کٹ کے لگا دوں گی اور میں پانی کا چھرکا ہوں یہاں پر ڈیلی کر دیتی ہوں ایسے ہی پانی جو میں پلانٹ میں دیتی رہتی ہوں تو دیکھیں یہ سے پانی گرا ہوا ہے تو میں یہی پر رکھ دیتی ہوں میں جب لگانا ہوتا ہے تو میں لگا لےتی ہوں کیونکہ میرے نیچے بھی گارڈل بنا ہوا ہے میں وہاں بھی لگا لیتی ہوں یا ٹیرس میں کیونکہ پلانٹ تو ایسے ہی بہت ہو گیا ہے پرچولا کا پرچولا کا تو لگا لیتی ہوں یا تو مجھے رکھنا ہوتا ہے دینا ہوتا تو میں دے دیتی ہوں اور اس طرح سے لیکن سیٹ بارڈ والے برانچ آپ ریموو کرتے چاہیے